موسیقی اس نیوز سپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبالے اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج بیس اکٹوبر بدھ یعنی مینیزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ ہائی کورٹ کے سنوائی کے بعد سکول ری اوپننگ پر پرائیویٹ سکول کے پچاس فیصد سے کم بچے فیزیکل کلاسز اٹن کرنا نہیں چاہ رہے ہیں جو سپٹمبر کی پہلی تاریخ کو شروع ہوئے تھے پیرنس کا کہنا ہے کہ کئی سکولز مینجمنٹ بچوں کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں فیزیکل کلاسز کے لیے اور ہونا بھول کر بچوں پر دباؤ بناتے ہوئے آرلائن کلاسز روک رہے ہیں تاکہ بچے خود فیزیکل کلاسز اٹن کرے اور یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف فرصی ہے ونگٹا سائینات جوائنٹ سگریٹری ہائیدرباد سکول پیرنس اسوسییشن نے کہا سب سے اہم بچوں کی صحت ہے تلنگانہ ریاست میں 32 لاکھ سے زیادہ سٹوڈنس 10,000 پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں اور ہائیدرباد میں 40 فیصد سے کم مشکل سے سٹوڈنس پرائیمیری کلاسز اٹن کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہائی سکول کے سٹوڈنس 70 سے 80 فیصد کم مشکل سے پرائیویٹ سکول کے کلاسز اٹن کر رہے ہیں اس شری نواز ریڈی ہانرری پریزیڈن آف تلنگانہ ریکنائز کول ماریشمنٹ اسوسییشن اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دسٹرک میں بہت کم سٹوڈنس کلاسز اٹن کر رہے ہیں مشکل سے پندرہ سے بیس فیصد بچے پرائیمیری سٹوڈنس فیزیکل کلاسز اٹن کر رہے ہیں ڈائریکٹر آف ہیلڈ ڈاکٹر جی شری نوازہ راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں تمام تیوہار کے بعد کوئی کوویڈ نائنٹین پھیلنے کی خبر نہیں ہے سب سے بڑی مدد ویکسنیشن سے ملی ہے جسے لوگ محفوظ رہ رہے ہیں ساتھی جلدی آنے والے دو سے تین ہفتوں میں کوویڈ نائنٹین ویکسنیشن کا آغاز کر دیا جائے گا بارہ سے اٹھارہ سال کے درمیان بچوں کے لیے حریب چھتیس لاگ لوگ تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس کے خلاف دوسرا ویکسنیشن ڈوز نہیں لیے انہوں نے کہا لوگوں کو جس ڈیٹ پر آنا تھا سیکنڈ ویکسنیشن ڈوز کے لیے وہ لوگ ڈیٹس ٹال رہے ہیں تلنگانہ کو ایک خاص سپیشل سیل ملے گی جو ڈی جی رینک آفس کی صدارت میں چلائی جائے گی یہ خاص ٹیم گانجہ پینے والوں پر سخت ایکشن لیں گے ساتھی خاص توجہ دیں گے ایڈوکیشنل انسٹیوشن پر تاکہ بچے نشے سے دور رہے ساتھی انفورسمنٹ ونگ اور فلائنگ سکوئی ٹیم تیار کی جائے گی ایک سائز ڈپارٹمنٹ سے جو تلنگانہ کی بارڈر پر نظر رکھیں گے غیر قانونی چیزوں کو داخل ہونے سے روکیں گے جلدی سپیشل انٹیل سیل بننے والی ہے تلنگانہ ریاست کے لیے ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ ایکٹر سامانتہ نے بدھ یعنی وینیزڈے کی دن ہائیڈرباد میں کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور تین یوٹیوب چینلز کے خلاف سخت ایکشن لینے کی مانگ کیے جو سامانتہ کے بارے میں غلط چیزیں کہہ رہے ہیں سامانتہ نے تین یوٹیوب چینلز کے خلاف ٹیفیمیشن کیس درچ کیے غلط اور فیٹ نیوز وائرل کرنے زیادہ ویوز کے لیے سامانتہ پر غلط ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے ڈائریکٹوریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنز کے خاص اطلاع پر ہائیڈرباد کسٹمز نے ایک کیس درچ کیے غیر قانونی طریقے سے سونا سمگل کرنے کے خلاف بتایا جا رہا ہے وہ شخص انڈی کو فلائٹ سکس ای سیرو ٹو فائف میں دبائی سے آیا تھا انیس اکٹوبر یعنی کل اور ان کے خبزے سے ایک ہزار دو سو سات تولے سے زیادہ سونا زبط کیا گیا جس کی خیمت رپن لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے غیر قانونی سونے کو زبط کر لیا گیا اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا شہر ہائیڈرباد کا نظامی سائقہ ویجینگر کالینی میں فلک ملٹی کوئیزین ریسٹورنٹ جہاں ہر خسم کا پکوان موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے ہائیڈربادی زافرانی بریانی پوٹلی کی مسالے کے ساتھ نہاری پائے سی فوڈز موٹن کی کئی سارے آئیٹمز چکن میں پچھیتر خسم کے آئیٹمز چکن بریانی حلدی مطن بریانی ہنڈی اور دیگر لزیز دشز دستیاب ہے ایرانی چائی جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے یہاں ایسی ڈائننگ ہال کی سہلت ہے ساتھی الگ سے فیملی سیکشن کی سہلت بھی دستیاب ہے بینکٹ ہال بھی ایویلیبل ہے دو سو سے تین سو میمبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی ایویلیبل ہے سوگی زومیٹو پر بھی ہم موجود ہیں فلک ریسٹورن کے پروپ رائٹر سید فسی اللہ حسینی فلک ریسٹورن اور بینکٹ ہال مغلائی تندوری چائنیز چکن بریانی ایرانی چائی ادریس اپوسیت یونین بانک آسفنگر